سبسکرائب دو دس چینل اور پریس دے بیل آئین تو گیٹ نوٹفائید فور دی لیٹیس ٹیک ویڈیوز السلام علیکم یوٹیوب میرا نام ہے واسے اور آپ دیکھ رہے ہیں واسے ٹیکٹیپز آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ پی ایسو کے فیول کار یا ڈی جی کیش کارڈ کو کیسے آرڈر کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈی جی کیش کے کارڈ یا پی ایسو کی فیول کارڈ کو آرڈر کرنے کی دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پی ایسو کے پمپ پر چلے جائیں اور اگر وہ پمپ ڈی جی کیش کارڈ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں تو آپ کے سامنے لسٹ آ رہی ہوگی جو ڈیفرنٹ پمپس ہیں جو ڈی جی کیش کے کارڈ کو سپورٹ کرتے ہیں اس لسٹ کا لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے پی ایسو کے ایپ کے طرح گھر بیٹھے کارڈ کو آرڈر کر دیں اور وہ پانچ ورکنگ ڈیز میں آپ کے گھر آ جائے گا تو میں جو ہوں ابھی ایپ کی طرح پتا ہوں گا کیونکہ اس میں آپ کو جاننا نہیں پڑے گا اور یہ کافی سان طریقہ ہے تو یہاں پر میں نے اپنا فون اوپن کر لیا ہے اگر آپ آئی فون پہ ہے تو آپ ایپ سٹور اوپن کر لیں گے اگر انڈرویڈ فون پہ ہے تو پلے سٹور پہ ہے تو آپ نے یہاں سٹور پر لکھ دینا ہے فیول لنگ اس ایپ کا ڈاؤنلوڈ لنگ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تو پہلا ایپ آپ دیکھ سکتے ہیں فیول لنگ پاکستان سٹیٹ آئل کمپنی لیمیٹڈ یعنی پی ایسو کی طرف سے تو آپ نے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میسیج لکھا آ رہا ہے ریکویسٹ فور نیو ڈی جی کیش کارڈ کیونکہ ہم نے ابھی نیا ڈی جی کیش کارڈ یعنی پی ایسو کا فیول کارڈ آرڈ کرنا ہے تو ہم ریکویسٹ فور نیو ڈی جی کیش کارڈ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے یہاں پر یہ آپ کو ٹرنز اگریمنٹس دکھائے گا تو آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لے گا اور اس کے بعد ایکسیپٹ کے بٹن پر کلک کر دے گا یہاں پر آپ نے کچھ بیسک ڈیٹیئز اپنے بارے میں ڈالنی ہے یعنی آپ نے سب سے پہلے ڈالنا ہے کہ کارڈ ہولڈر کا نیم کیا ہے اگر آپ اپنے نام پر منگا رہے ہیں تو جو بھی شناختی کارڈ بھی نام ہے وہ لکھ دے گا نیم ونکارڈ بھی وہی رہے گا سین ایسی نمبر ڈالنا ہے سین ایسی کی ڈیٹ آف اشوانس ڈالنی ہے کارڈ چاہیے تو آپ نے اس کو ییس پر کر دینا ہے تاکہ آپ کو ایک فیزیکل کارڈ پیسو کی طرف سے ملے اگر ریفررل کارڈ کوئی ہے تو یہاں پر ٹائپ کارڈ دے گا اگر نہیں ہے تو نہ کرے گا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے ایک ریفررل کارڈ دیا ہوگا وہ آپ یہاں سے یہاں پر ٹائپ کارڈ دے گا اسے یہ ہوگا کہ مجھے ففٹی روپیز مل جائیں گے اگر نہیں کرنا تو پھر بھی آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اور انڈ میں لکھا ہے پن بیسڈ کارڈ یعنی آپ کا جو کارڈ ہے اس میں جب پن ڈالی جائے تاکہ بھی کوئی ٹرانسیکشن ہو پائے تو اس کو بھی ییس کر دے گا تو ابھی میں یہ ساری ڈیٹیلز ٹائپ کار دیتا ہوں اپنی تو یہاں پر میں نے اپنی ساری ڈیٹیلز ڈال دی ہیں ڈیٹیلز کو ایک دفعہ ڈالنے اور چیک کرنے کے بعد آپ نے سمیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یور اکاؤنٹ نمبر دیس ہو گیا ہے کارنلی میں ایک منیموم پیمنٹ آف روپیز دو سو پچاس روپے جو کہ اس کارڈ کی ون ٹائم فی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی مطلب دو سو پچاس روپے نہیں دینا یہ صرف ایک ٹائم ہی آپ کو دینے ہے دیس پیمنٹ شوڈ بھی ییٹیلز ٹو ڈیلیور یور ڈیج کیش کارڈ تو یہ جو انہوں نے آپ کو نمبر دیا ہے آپ اس کی سکرین شوڈ لے لیں کیونکہ یہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اوکی کے بٹن پر کلک کر دیں گے اب آپ نے جو ڈھائی سو روپے فیز دینی اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی اس کی پیمنٹ کر دیں آن لائن میتھٹ کی ضرور جیسے کہ بینک اکاؤنٹ یا ایزی پیسہ اور ٹاپ اپ لیٹر میں یہ ہے کہ اگین آپ کو کسی پی ایس او کے پامپ میں جانا ہوگا جو ڈیج کیش کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کارڈ کو ان کو آپ کو جا کے پیمنٹ دینی ہوگی تو میں ابھی آن لائن پیمنٹ ایزی پیسے سے کروں گا کیونکہ یہ آسان ہے تو ہم ٹاپ اپ ناؤ کے بٹن کو سیلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی ڈیٹیز ڈالنی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا رہا ہے ایڈ بینک اکاؤنٹ اگر آپ اپنے بینک سے پیسے ٹرسفر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایزی پیسہ سے کرنے چاہتے ہیں تو آپ ایڈ موبائل اکاؤنٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم لوگ اپنا اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں بھی نیچے لکھیں ریڈ کلر میں جنرل سٹیف سو ایڈ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سب سے پہلے ہم نے موبائل نمبر ڈالنا ہے پھر ہمیں ایک آٹی پی آئے اگر وہ آٹی پی انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے ایزی پیسہ ایپ کو کھول کے پیمنٹ کو ایکسپٹ کر دینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ پلیز سیلیکٹ موبائل اکاؤنٹ ٹائپ کے پر کلک کر دیے ہیں یہاں سے ایزی پیسہ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو نیچے موبائل نمبر کی جگہ ہے یہاں پر ہم نے اپنا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ کا نمبر یعنی ایزی پیسہ نمبر ٹائپ کر دینا ہے ایزی پیسہ نمبر ٹائپ کرنے کے بعد ہم ایڈ موبائل اکاؤنٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہ ایپ کریش ہو گیا تو جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ڈی جی کیش کا ایپ کریش کر گیا یعنی میں پیمنٹ کرنے لگا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ایپ بند ہو گیا تو اب میں دوبارہ ایپ اوپن کر رہا ہوں اور اگر میں ابھی ہی ساری ڈیٹیس دوبارہ ڈالوں تو وہ نہیں ایکسپٹ کرے گا تو اب میں آن لین طریقے سے پیمنٹ نہیں کر سکتا پی ایس او اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوئنڈلی اپنے آئی او ایس کے ڈی جی کیش کے ایپ کو مہربانی کر کے ٹھیک کر رہا ہے اس میں بہت زیادہ بگز ہیں اینیویز چونکہ میں اس طرح پیمنٹ نہیں کر سکتا آن لین مجھے پی ایس او کے کسی پاپ میں جا کے پیمنٹ کرنی تھی تو اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ میں بہت زیادہ خواری کاڑ دی ہے پہلے میں ایک پاپ میں گیا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر دی دوسرے میں گیا تیسرے میں گیا اسی طرح کوئی پانچ پاپ میں میں پی ایس او کے گیا تو انہوں نے گھر دی اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب ڈی جی کیش کا ایک اکاؤنٹ بنایا ہوگا آپ کے موبائل پر جو بھی آپ نے دیا ہمارا پر ایک ایس ای میس آئے گا اور اس میں آپ کا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوگا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پی ایس او کے پمپ میں جانا ہے وہاں پر آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے اپنے ڈی جی کیش کے اکاؤنٹ میں ٹاپ آپ کرانا ہے یعنی اس میں بیننس ٹلوانا ہے اور وہ کہیں گے آپ اپنا کارڈ نمبر بتائیں آپ نے کہنا ہے کہ مجھے کارڈ نمبر نہیں ہے یہ رہا میرا اکاؤنٹ نمبر آپ انہیں ایس ایم ایس پہ جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر آیا ہوگا وہ آپ انہیں دکھا دے گا وہ اپنے جو بھی ان کے پاس مشین ہے اس میں وہ اکاؤنٹ نمبر ڈالیں گے اور آپ کے ڈی جی کیش کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں گے تو میں نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ ان کے پاس چلا گیا تھا پی ایس او کی جو بھی پم کا منیجر وغیرہ ہوتا ہے اس کے پاس گیا ان کو کہا کہ یہ میرا ڈی جی کیش کا اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں میں نے ٹاپ اپ کرانا ہے تو ان کو میں نے دھائی سو روپے دیئے انہوں نے میرے ڈی جی کیش کے اکاؤنٹ میں دھائی سو روپے ڈال دیئے اور مجھے اسی وقت ایس ایم ایس بھی آ گیا تو جب آپ پیسے ڈالوا دیں گے اس کے پانچ دن بعد آپ کے پاس یہ جو آپ کا پی ایس او کا کارڈ ہے آپ کے ایڈرس پہ آ جائے گا تو بہت ہی مشکل طریقہ ہے اگر میں نے ایپ ٹھیک کیا تو اتنی مشکل نہ ہوتی لیکن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ اگر آپ کا ایپ بھی گریش ہو جائے تو آپ نے پھر اس طریقے سے پیمنٹ کرنی اور آپ کا کارڈ آ جائے گا تو پیمنٹ کرنے کے پانچ دن بعد میرے پاس یہ کارڈ آ گیا پانچ دن یعنی پانچ کاروباری دن تو یہ رہا ان کا پی ایس او کا ڈی جی کیش کا کارڈ جو آپ کو اس پارسل میں ملے گا ادھے میری مین ڈیٹیلز لکھی ہے میرا نام وغیرہ اس لیے میں نے اس کو بلر کیا ہے اوپر ڈی جی کیش دکھاؤ گا نیچے پی ایس او کا لوگو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر فون نمبر بھی لکھا ہے جس کے درہو آپ اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے یا اس کی پن کو ایکٹیویٹ کرائیں گے بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی لگی ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا میرا ڈی جی کیش کارڈ پی ایس او کی طرف سے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی جی کیش اس میں بارے میں بتایا جائے گا اس کارڈ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ تو اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پاست کر کے اور ان کے اپس بھی دکھا رہے ہیں جو آپ پلی سٹور اور گوگل سٹور سے ڈال سکتے ہیں جو گے بہت ہی بس گزار رہی ہے ان اپوں کا اور یہ ایک اور پیج بھی ہے تو اس کے علاوہ یہ رہا ہمارا ڈی جی کیش کا کارڈ اس کو یہاں سے کھیجتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کارڈ کور بھی ملتا ہے جو آپ کو لگانا چاہیے اسے کارڈ بچا رہتا ہے میں نے اپنے ڈیبٹ کارڈ پر نہیں لگیا اس کا بیڑا گھر گو گیا یہ رہا کارڈ بیک سائٹ پر کچھ نہیں ہے تو کافی زبردست کارڈ ہے میں یہ کہوں گا اور بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب اس ڈی جی کیش کے کارڈ کو ایکٹیویٹ کراتے ہیں تو اب میں نے اپنے اس پی اے سو کے کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے ہیلپ لائن پر کال کرنا ہوگا اس نمبر کے ساتھ جو آپ نے ایکاؤنٹ بناتے وقت لیا تھا ہیلپ لائن کے نمبر میں در ویڈیو میں شو کرا دوں گا نہیں تو آپ کے جو کارڈ ہے اس کی بیک سائٹ پر بھی وہ نمبر لکھا ہوگا تو میں ابھی یہاں پر کال کر کے اپنا کارڈ کو ایکٹیویٹ کراتا ہوں سید واسع علی جی اکاؤنٹ اسی بھی ریجسٹر کریا تھا اسی نمبر پر بلکہ ٹھیک ہے آپ گراب نے مری گا میں چکر لے دوں جی جی واسع علی صاحب اپنا سینائیس نمبر بتا دیجے موبائل نمبر زیرو 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 سر اس کے اوپر پن بھی ہوتی ہے وہ پن کیسے ہوگی اینیبل جی 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 بھی ملو Beautiful دیکھیں اپکا پن پیس کارے ہے آپ کا پن فیوالا را univers کے پنی اپلکیشن ہے سر اللہ سر اپنی پیسی کرے C آئیا اسو میں اے آئی آئی آئس میں آئی 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 آئس میں کریش بار ور رہی ہے ہے میرے پاس personally لیکن جی آئی 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 آئس میں نہیں چل رہی آپ کے پاس سر کریش ہو جاتی بار ور گریch ہو رہی ہے دیکھیں آپ کی اس پر اپلیکیشن ڈاللڈ کرنے ہوگی اس میں آپ کارڈ منجمنٹ میں جا کے آپ کی کارڈ کے پیچھے نمبر لکھایا ہے 02111258729 جی جی اس پر آپ کارسے کے 021 ملائیں گے شروع میں 0211258729 ٹھیک ہوگیا اور اس سے آپ کو کارسے کے پیچھے کارل لڑکے ٹھیک ہوگیا مطلب پہلے پہ چکر لگا گر نہیں ہوتی تو اس ہم پہلائن میں کال کر دوسری ٹھیک ہوگے سر ٹھیک ہوگے سر اللہ حافظ تو کارڈ میرا ایکٹیویٹ ہو گیا لیکن اس وقت تک پین ایکٹیویٹ نہیں ہوئی اور انہوں نے میرا کارڈ ایکٹیویٹ کیا ہے اور مجھے سمس بھی آگے اپنے فون پر کارڈ ایکٹیویشن کا پی ایس او کی طرف سے تو پین کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم فیولنگ ایپ سے ہی کارڈ کی پین جنریٹ کریں جو کہ کریش ہوتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں دوسری ہیلو لائن میں کال کرنے سے کافی بہتر ہے تو ہم بھی دوبارہ فیولنگ ایپ سے ہی چیک کرتے ہیں تو ابھی میں اپنے فون پر دوبارہ آ چکا ہوں ہم دوبارہ پی ایس او کا فیولنگ ایپ اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا رہا ہے ایکٹیویشن ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اور میں اپنا وہی کارڈ نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں سین ایسی نمبر ڈال دیتا ہوں تو چینوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں ایکٹیویشن کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایک ایکٹیویشن کورڈ آپ کو ایس ایس پہ آ جائے گا تو ابھی تک آیا نہیں دیکھتے ہیں آ جانا چاہیے تو ایکٹیویشن کورڈ آ گیا ہے یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں اور اب آپ نے یہاں پر پاسورڈ سیٹ کرنا اپنی فیول لنک کے ایپ کا تو جو بھی پاسورڈ سیٹ کر اس کو یاد رکھے گا پاسورڈ سیٹ کرنے کے بعد اپنے ایپ کے لئے اپنے کارڈ کے لئے ہم سیٹ پاسورڈ کے بٹن پر کلک کروں گا تو اب ہم نے اپنی پن جنریٹ کرنی اپنے پی ایس او کارڈ کے لئے پن چار نمبرز ہوتے ہیں تو جو بھی آپ نے پن رکھنی رکھ لیں ایک ہی پن دو دفعہ ٹائپ کرنی ہے اور جنریٹ پن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یورپی ایس او فیول کارڈ میں پن جنریٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں پاسورڈ سے لاغ ان کر کے دیکھتا ہوں تو میں سکسیسولی فیول لنک کے ایپ میں لاغ ان ہو گیا ہوں میں اسے الاؤو والی یوزنگ ایپ لوکیشن دوں گا اور یہاں سے آپ ڈیفرنٹ چیزیں کر سکتے ہیں تو دوستان اگر آپ کو ویڈیو پسند دئی ہو لائک شیئر سبسکرائب از ان دہت تینکیو فر وچنگ اور سٹے سیف